اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شحل صدری ویسر لی امری وحل عقدتا من لسانی یفقہ قولی آج ہم پڑھیں گے ہم آواز حروف میں فرق یعنی وہ حروف جن کی آواز ایک جیسی معلوم ہوتی ہے ان میں فرق کیا ہوتا ہے کیونکہ جب ان کو ان کے مخارج سے ادا نہیں کیا جاتا یا پھر جب ان کو ساکن پڑھا جاتا ہے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان حروف کی آواز ایک طرح سے نکلتی ہے جیسے ہاں خواہ اور ہاں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہاں اور خواہ کو یا تو ایک طریقے سے پڑھیں گے یا ہاں اور ہاں کو ایک طریقے سے پڑھیں گے ان کو ہم ساکن کرتے ہیں اور ان کا فرق دیکھتے ہیں اب آہ کو آہ نہیں پڑھنا جیسے بعض ازاد الحمدو کو الحمدللہ پڑھتے ہیں جو حمدللہ پڑھتے ہیں وہ یہ بھلا ہا ہے جس کے وجہ سے آپ جب حرف بدلو گے جب آپ لیٹر چینج کرو گے تو ورڈ کا میننگ چینج ہو جائے گا اس لئے ان کے بارے میں یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ہاں کو ہم وسط حلق سے ادا کریں گے ہاں کو ہم اکسہ حلق سے اور خواہ کو ہم اتنا حلق سے ان تین حروف کے مخارج ہی مختلف ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کو ان کے مخرج سے ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے اور میک شور کی جائے کہ ہم اس حرف کو ویسے ہی ادا کر رہے ہیں جیسے اسے ادا ہونا چاہیے ہا اہ اور اہ اب ہم ان دونوں کو اکٹھے اس لئے پریکٹس کریں گے تاکہ ہم ان میں ڈیفرنشیئٹ کر سکیں ان میں فرق کر سکیں اہ اخ اہ 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 ان ساری ساؤنڈز کو آپ نے ان سارے لیٹرز کو اکٹھے اکٹھے باری باری ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے اس کے بعد ہم نیکس لیٹر پہ آتے ہیں کاف اور کاف اب یہ جو کاف ہے یہ حروفیں مستعلیہ میں سے بھی ہیں یعنی یہ ایک موٹا حرف بھی ہے اور یہ حروفیں کل کلا میں سے بھی ہیں اور یہ جو کاف ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی نہ تو یہ موٹا حرف ہے اور نہ ہی اس پہ کل کلا کیا جائے گا ان کو ہم پڑھتے ہیں اق ایک تو ہم موٹا پڑھیں گے موٹا پڑھنے کی صورت میں یہ ہے کہ ہماری زبان کا جو آخری حصہ ہے حلق کی طرف وہ تھوڑا سا بلند ہوگا اور دوسری چیز ہے کہ ہم اس پہ انسٹنٹ نہیں رکھیں گے بلکہ ہم اس کو آخر میں حرکت دیں گے اق اور اس کاف کو ہم نورمل پڑھیں گے اق فوراں سے رک جائیں گے کیونکہ اس کو آخر میں حرکت نہیں دینی اس کو باریک اور نورمل پڑھنا ہے اق 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 انہیں اس طریقے سے پڑھا جائے گا تو ان کا فرق معلوم ہوگا اس کے بعد ہم نیکسٹ حرف پڑھتے ہیں حمزہ اور آئین اس میں یہ غلطی کی جاتی ہے کہ حمزہ کو آئین پڑھ لیا جاتا ہے یعنی اس کی آواز میں بھی آئین کی آواز لے آتے ہیں یا پھر آئین کو حمزہ پڑھ لیں گے آئین کی آواز ہی نہیں نکلے گی حمزہ اور آئین کا مخرج مختلف ہے اس کو ہم پڑھیں گے جب حمزہ پڑھا جاتا ہے ساکن تو حمزہ پہ جھٹکا دیا جاتا ہے اور جب آئین پڑھا جاتا ہے اس نے آئین کی آ والی آواز نکالی جاتی ہے جیسے اس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں آ آر نہ تو اس کو آ بڑھنا ہے اور نہ اس کو آر بڑھنا ہے یہ غلطی کی جاتی ہے آ آر اس کو آپ جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے یہ اتنا ہی بہتر ہوگا یہ پریکٹس سے اس میں مزید بہتری آئے گی بغیر پریکٹس کے ان جو ہم آواز حروف ہیں ان کو آپ نے اکٹھے پریکٹس کرنا ہے نیکسٹ ہم لکھتے ہیں سین ساد اور ساکو اب سین کی دو کوالٹیز یہ باریک حرف ہے اور اس کو سختی سے پڑھا جائے گا ایک چیز یہ موٹا حرف ہے اور اس کو بھی سختی سے پڑھا جائے گا یہ باریک حرف ہے اور اس کو نرمی سے پڑھا جائے گا یہ ان میں فرق ہے اب اگر ہم ان کو ساکن کرتے ہیں ساکن کرنے کے بعد ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے اس 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 تو اس کے فرق کے لیے ان باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے سین باریک ہے لیکن سخت ہے سا باریک ہے لیکن نرم ہے ساد موٹا ہے لیکن سخت ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں اس اس باریک اور سخت اس موٹا اور جو سختی سے پڑھ جائے گا اس اس دیکھیں اس اس اور تیسرا سا ہے باریک مطلب ہم آ کی ساونڈ نکالیں گے آ کی نہیں نکالیں گے اس لیکن نرم پڑھیں گے اس 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 آس اس فرق معلوم ہوا باریک اور سخت ہے یہ موٹا اور سخت ہے بس ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ اس میں آواز کو آپ تھوڑا سا موٹا کر دیں گے اور ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ اس میں لیٹر کو آپ نرم پڑھیں گے اس آس اس اور آس اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان حروف کو ادا کرنا ہے اور اس کو پریکٹس کرنا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں جب تک آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہتری آگئی ہے نیکسٹ ہارف ہمارا ہے تو اور تا اب تو جو ہے حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف پلقلہ میں سے بھی ہے اور تا میں ایسی دونوں باتیں نہیں ہیں نہ تو یہ موٹا حرف ہے اور نہ ہی اس میں قلقلہ ہوگا یہ قاف اور قاف والی بات ہو گئی ہے اس کو ہم ساکن کرتے ہیں موٹا بھی پڑھیں گے اور آخر میں حرکت پی دیں گے اط بٹ اس میں نہ تو موٹا پڑھیں گے اور انسٹنٹ رکھ جائیں گے اط 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 یہ ایزی ہے لیکن اس میں بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس رہ جاتے ہیں دال زا غو اور غوض غوض اس صورت میں جب اس کو غوض پڑھا جائے گا جب غوض پڑھا جائے گا تو پھر ان تین حروف کا ہم آواز نہیں ہوگا اب دال جو ہے یہ باریک حروف میں سے ہے اسی طرح زا بھی باریک حروف میں سے ہے غو البتہ موٹے حروف میں سے ہے اور غوض بھی جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے اب دال اور زا یہ دونوں باریک ہیں تو ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوگا ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہوگا کہ دال کو ہم سوفٹ لی پڑھیں گے یعنی نرمی کے ساتھ اور زا کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے یہ ان دونوں میں فرق ہوگا ان کو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں از زال کی جو آواز سے وہ بہت نرمی سے نکلے گی از 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 آپ کو سختی محسوس ہو رہی ہوگی اور اگر آپ اس کو سخت نہیں پڑھ رہی اس کا مطلب آپ زا کو غلط پڑھ رہے ہیں از از اب یہ تیسرا حرف ہے غو غو جو ہے یہ نرمی سے پڑھا جائے گا اب غو بھی نرمی سے پڑھا جائے گا دال بھی نرمی سے پڑھا جائے گا تو ان میں فرق کیسے معلوم ہوگا دال باریک ہوگا غو موٹا ہوگا از غو باریک اور موٹا پڑھنے میں اس طریقے سے ہم اس چیز کو معلوم کر سکتے ہیں کہ جب ہم باریک پڑھتے ہیں تو آ کی ساؤنڈ آتی ہے اور جب ہم موٹا پڑھتے ہیں تو آ کی ساؤنڈ آتی ہے آ اور آ غو ٹھیک اب چوتھا حرف ہمارے پاس ہے غو غو جو ہے یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے اور اس کو بھی نرم نہیں پڑھنا غو اب ان دونوں میں تھوڑا سا فرق کرنا ہے او او اس میں تھوڑی سی سختی ہے اور یہ نرم حرف ہے لیکن جتنی سختی زا میں ہے اتنی سختی غو آد میں نہیں ہے زا زیادہ سختی سے پڑھ جائے گا از اور باریک بھی ہے پھر تو زیادہ کلیئر ہوگا از او از او اب ہم ان چاروں کو پڑھتے ہیں اور ان کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے تاکہ آپ کو اور کلیئر ہوتا جائے کہ ان میں فرق کیا ہے از از او او تھوڑی سی سختی لیٹر میں اب اگر زواد کو ہم زواد نہیں پڑھیں گے بلکہ بوت پڑھیں گے تو اس صورت میں وہ دال کا ہم آواز ہوگا اور ان میں فرق یہ ہوگا کہ زواد موٹے حروف میں سے ہے جبکہ دال باریک حروف میں سے ہے او اد او اد اس میں ہم موٹی آواز لائیں گے اور اس میں باریک اور یعنی موٹی آواز لانے کے لیے ہمیں اور قسم لانی پڑے گی او اور دال پہ کلکلہ بھی ہوگا کیونکہ یہ حروفیں کلکلہ میں سے ہیں تو یہ چند فرق ہیں ہم آواز حروف کے بیچ میں تو ان حروف کو جو ہے پریکٹس کرنا ہے اتنا پریکٹس کرنا ہے اے ٹو ٹین ٹائمز مینیمم پریکٹس ہیں اس سے زیادہ آپ تب تک پریکٹس کریں جب تک آپ خود اس چیز میں کمفرٹیبل نہیں ہو جاتے کہ مجھے ان حروف میں فرق سمجھ آ گیا ہے کیونکہ جب حرف میں فرق نہیں کیا جاتا اور یہ میں سب سے پہلے لیسن میں اس بات کو ایکسپین کر چکی ہوں جیسے ایک ورڈ ہے نصر اور ایک ورڈ ہے نصر اب اگر آپ نصر کی جگہ نصر پڑھتے ہیں یا نصر کی جگہ نصر پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے گد اس کا معنی ہے مدد اب قرآن پاک کی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ جب اللہ کی مدد آئے گی اگر اسے کوئی نصر اللہ پڑھتا ہے تو وہ میننگ بلکل چینج ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہم ہر حال میں ان حروف کو ان کے مخرج سے ان کی جو صفات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کریں اور صرف یہ حرف نہیں ہے اور بیشمار جو حروف ہیں جن کو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہم آواز ہیں جن کے ویسے معنی بدل جاتا ہے سب سے عام دور پر قل اور قل قل کو قل پڑھنا یا قل کو قل پڑھنا اس کے علاوہ حرکات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے پھر ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ان میں بھی کس طریقے سے غلطی کی جاتی ہے تو ان کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا میں نے کسی چیز کو منشن نہیں کیا یا غلط منشن کر دیا آپ لوگ پلیس پومنٹس میں اس چیز کو ذکر کیجئے گا تو اس بارے میں ہم دوبارہ بات کریں گے فردر ایکسپینڈ کیا جائے گا اس کو انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ تعالی جائے اس علم کو سیکھنے اور سکھانے میں ہمارے لئے آسانی فرمائیں اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ